سانت مہاتمہ مالک دے تیارے کوئی سماج بناون واسطے نہیں ہوں دے دے نہ پہلا بڑیاں کسی دیاں توڑن واسطے ہوں دے ہن نہ او دے وچ بیٹھ کے کسی دی نندیا یا الوچنا کر دے ہن اوہ ہر جن ہوں دے ہے پریم روپ ہوں دے ہے اونا دا نشن اونا آتما دی مدد کرنا ہے جو پرماتما نو ملنا چونیا ہن مہاتما دی نجر آتما تے ہوں دی ہے بریائی جووی ہے او من دے اندر ہے جس طرح کوبی نو اپنے کرتب دیتے مان ہوندہ ہے کہ اس کپڑے دے اندر جو میر دے تھلے سفیدی ہے میں اس نو جرور کر لوں گا اسے طرح سنتانو گیان ہوندہ ہے کہ پاپا دی دل دل دے تھلے شد آتما شپی ہوئی ہے یاد اسی اس دے اندر نام رکھاں گے نام نہ جوڑاں گے اے آتما ساپ پیور اور پویتر ہو جائے گی مہاتما سانو دستے ہے کہ ساڑی آتما تا پیور سی پویتر سی لیکن مندہ ساتھ لے کے اتی گندی اور میلی ہو چکی ہے اپنا کر پلگی ہے اپنی قوم اپنے اسلے نو پلگی ہے اے دا کیڑا کر رہے سچ کھنڈ ہے جیڑا کھدے ناس نہیں ہندہ پھنا نہیں ہندہ گا اوہ شانتی دا دیش ہے جتے کے کوئی موت یا پیدائش نہیں گی شروع دے وچ آتما اوٹھے سی اور جاد ایس مندل دے اوٹھے اے آتما روحاں آنیا تو من دا ساتھ لے لیا من لے گے اندریاں دا ساتھ لے لیا اندریاں خوائشاں پوگاں دے واسا ہے اے دے وچ لبڑ کے اپنی گندی اور میلی ہوگی ہے آپ بھی اے گند دا روح پی سمجھنے لگی ہے جس طرح جات بدلان دے وچ و پانی جمین دے وچ گردہ ہے اوہ دو بالکل صاف پیور ہندہ ہے لیکن جات گند دا ساتھ لیندہ ہے اوہ دے وچوں بھی گندی بدبوانی شروع ہو جندی ہے پانی بھی ایک گند دا حصہ ہی اپنے آپنو سمجھ دا ہے لیکن جات سورج دی تفش اوہ دنو مل دی ہے اوہ پانی بخارات بن کے صدہ بدلان دے وچ جا کے سمجھن دا ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ گند کوئی ہور چیز سی میں کوئی ہور چیز سی ایسے طرح ایسنو بھی جد مہاتمہ شبد نام دے نال جوڑ دے ہے جد شبد نام دی ایسنو بھی تفشی مل دی ہے آتما نو جد آتما پرماتما وچ جا کے مل جان دی ہے پھر ایسنو پتہ لگ دا ہے کہ دنیا دیا میڑا کوئی ہور چیز سن میں کوئی ہور چیز ہیں میں تا پرماتما دی بچی سی پرماتما دی انس سی مہارا ساون سنگھ کہن دے کہ ایس آتما نو پتہ نہیں میری کڈی اچھی جات ہے میری کڈی اچھی قوم ہے میں کس مہاراجے دی لڑکی ہیں آپ کہنے لگے کہ ایسنو آکے پنگی مندہ ساتھ لے لیا ہے اور اج پنگی ایس تو برے کرم کرا رہا ہے برے کرم کرا رہا ہے ایس واسطے بڑھنا تھا ایس نے کسے راجے مہاراجے نا شادی کرا کے محلاندی مالک بڑھنا سی کس شبد نار ایس نے جڑکے آب دے کر باپس جا کے پرماتما نار مل کے شانت ہونا سی لیکن اج مندے و سوکے ایتھے دکھی ہوئی پھر دی ہے سو مہاتما جدوی سنسار و چندے ہے اونا دا نجی اپ دیش دین دے وچ کوئی گرج نہیں ہوں دی گی اونا دے اپ دیش وچ کوئی گرج نہیں شپی ہوں دی گی او بے گرج آتما دی سیوہ کر دے ہے سب نوو دس دے ہے کہ وہ اڑا جیڑا من ہے یہ ہی تو اڑا شترو ہے یہ ہی تو اڑا دشمن ہے اگر تسی مندی روکاوٹ نو دور کر لینے ہو تا ساری دنیا ہی تو اڑی مطر بن جائے گی ساری دنیا ہی تو انو اپنا کارنجر دے وچ آئے گا ہونسی دوائے دے وچ فسے ہوئے ہیں تیر میر دے وچ فسے ہوئے ہیں جدو سی شبد نام دی کمائی کر کے شبد روک ہو جانے ہیں پھر سانو او ایک پرماتما سب دے وچ نجی رہو دا ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ دنیا بڑی ہی گلتی کر رہی ہے جیڑی الاغ الاغ اس پرماتما نو کھوج رہی ہے کیونکہ جدو اسے ابیاس کرنا شروع کر دے ہیں کسے آتما دے اندر تڑپ پیدا ہندی ہے پھر ساڑھا جڑا جانی وشمن من ہے اس سانو عجیب قسم دے ابیاسا مچ پسادن دا ہے کدے اسی تیر تھی یاتران ترپینے ہیں کدے اسی پڑ پڑھائی چو اس پرماتما نو لب دے ہیں کدے اسی پوندان کر کے اس پرماتما نو لب دے ہیں کدے جاپ تاپ پوجہ پاٹھ کر کے اس پرماتما نو لب دے ہیں لیکن جنہ مہاتما دا جاتی تجربہ ہے اس سانو دست دے ہے کہ جنہ مرجی تسی جاپ تاپ کر لو پوجہ پاٹھ کر لو جو مرجی تسی کر لو اینا سادنا دے نال تھوانو پرماتما نو مل دا گا کیونکہ پرماتما دا تھوانو دے اندر ہے اینا کرما نال پرماتما دا کوئی لینک نہیں ہندا گا کوئی انہ دینالوستہ جوڑ نہیں ہندہ گا ایس واسطے سانو مہاتمہ دستے ہے کہ تُسی پرماتمہ نو ملنا ہے تا اوکین دیاسی سارے کرم کر کے دیکھے ہوئے ہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج اپنی پیشلی ہیشری دستے ہے پاٹھ پڑیو اور بیہد بچاریو نیول پو ینگم ساتھ دے پانچ جناسو سنگ نہ چھٹکے اہم باد دے پیارے انبید ملن نہ جائیں میں کیے کرم انے کا ہار پریہ سوامی کے دوارے دی جائے بودھ ببے کا آپ کہیں لگے اسی پاٹھ بھی کیتا بید بھی بچارے چارے بیدان دہ دھیان کیتا ستائی سمرتیاں اور خٹ شاہ سر سب کچھ پڑھ کے دیکھیا لیکن منو شانت نہ آئی بلکہ ہور ہنگکار پیدا ہو گیا گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے پڑیا مورک آنکھی ہے جس لب لوب ہنگکارا کہنے لگے جی دے اندر لوب ہے ہنگکار ہے کہنے لگے اسنو پڑیا مورک جیسے اسے سمجھو کیونکہ مہاتمہ جو کوئی سانو دست دے ہے وہ کہندے ہے کام کرود لو مو دی جبلگ کٹ میں کھان کہاں پندت کام مورک آنکھ دونے ایک سمان سبیر صاحب کہندے ہے جنہ دے ہردے کام نال کرود نال اور پرائی جلن دے نال سڑ رہے ہیں انہ دا پڑیا وہ پندتوی ہو جا ہے ایک انسان گریشتی بھی ہو جا ہے سو اے سواسطے کیونکہ کام اور نام دی دشمنی ہے کام دی گرابٹ تھلے نو ہے آتما دے چڑھائی اوپر نو ہے کامی کرود دی لالچی کبیر صاحب کہندے پگتی کاری نہیں سکتا گا اے سواسطے ساڑا جڑا جانی دشمن ہے ایو سانو من انیک قسم دے ابیاسان دے بچ پسادندہ ہے اسی شرف ثبتوں دور چلے جانے ہیں جس ابیاسنا پرماتما ملنا سی گا اوسی طرف اسی یوں دے نہیں گے من دے مطلق اسی قدی نہیں سوچ دے گے کہ ساڑا من ساتھوں ایک کچھ کرا رہا ہے سوامی جی مہاراج کہندے ہے کال نے عجب جگت پرمایا میں کیا کیا کہوں وکھان جو ساتھ دن سن پیشلے جگھ کے تو کل جگھ میں کیے پرمان جاپ تاپ وارت سنجم اے توکھے پنج اگن میں جلے ندھان آپ کہنے لگے کہ اگاں تا پہلے ہی پنج کام کرود لوگ مہمکاردیاں جڑ رہی ہیں اے ہور اگ باہر لاکے اے اس نے ساردہ ہے تو تانتو تا کوئی گناہ نہیں ہویا گا سو سوامی جی مہاراج اے چھوٹے جی شبت دے اندر سوانو پیار نہ دسنگے کہ ساڑا جی ڈامن ہے کس طرح اے پرمانتما کنیوں سویا ہویا ہے دنیا کنیوں جاگ رہا ہے سو اے اس واسطے آپ کہنے لگے ستے من نو کس طرح جگھونا ہے کس طرح اے اسنو دنیا دی طرفوں اسی خبردار کرنا ہے اور پرمانتما دی طرف اسی جگھونا ہے سب تو پہلے اسی من دی عادت دی طرف سوچنا ہے کہ من جڑا ہے اے کی وستو چوندہ ہے کہ چیز نے وست سندہ ہے مہاتما سنو دست دے ہے من جڑا ہے اے لجد دا عاشق ہے سنگت اور سوبت دا اس دے سے بڑا جلدی اثر ہندہ ہے اگر اسی شرابیاں کباجیاں دی جوے باجیاں دی سوبت دے وچے جامانگے تاں سانو بھی اے ہی عادت اے پکڑا دے گا اگر اسی نام جپنڈان دے پاہ جامانگے سنگ دے اندر جامانگے ساڑے اندر بھی نام جپن دا بیرے شوق پیدا ہو جائے گا اگر کوئی وغاری ہے یا کوئی منگتا ہے اپا اوست دا اوہ تھوڑی جی پیچھے آجاں اوہ دے کوئی کوڑیاں ہے اوہ کھونا چاہیے اوہ مرن مارنت ہو جائے گا اوہ دینوا سے تیارنے ہوئے گا اگر آپ اوہ دے ہاتھ وچ ساور پیدا نوٹ کھڑا دیئے اوہ دی موٹھ جیڑی کوڑیاں والی ہے اپنے آپی ٹھلی ہو جائے گی تو سنگت کہن دے اے تھوڑے مننو لجد دی بڑی اے لجد دا بڑا شکین ہے سب تو اجڑی اچھی لجد ہے اوہ شبد نام دی کمائی ہے اے سنوہ شبد نال جوڑ دیو نام دے نال جوڑ دیو اے اپنے آپ ہی دنیا دے بشے بکاران دی طرف ہو نفرت کر جائے گا جیڑا منت ہوانو پہلا پرماتمہ دے اندر مرن دے وچ بگن پاؤن دا ہے اوہی منت ہوانو مدد کر لگ جائے گا سوامی جی مہاراج کہن دے ہے کوٹ جتن سے یہ نہیں مانے تو نسن کر من سمجھائی آپ کہن دے تسی کروڑا اپاؤ کر لو تو اڑا من مننے گا نہیں سمجھے گا نہیں اے نو اندر لا تسی راگ سنا دے ہو تو اڑا من سمجھائے گا جس طرح جیڑے لوگ سپنو پکڑن جان دے ہیں جیڑے سپیرے ہندے ہیں انہ نو پتا ہندہ ہے کہ سپنو اسی کس طرح وست کرنا ہے وہ ایک راگ خاش بین دی بچ علاپ دے ہیں اور سپنو اس راگ دے ہوتے مست ہو جان دا ہے بین دے ہوتے آکے سے رکھ دن دا ہے انہ نو پتا ہے کہ ہونے اس دے جیڑا جائے راسی کس طرح اس نو دور کرنا ہے وہ دے کھٹیائی لازن دے ہیں سپ بلکل جندہ ہندہ ہے دند ہو دے اسی طرح ہندے ہیں لیکن او قدے واسدے ڈنگ نہیں مار سکدا اس پیرے لوگ بڑے بڑے اجگر سپ گڑاں وچھ پائی پھر دے ہیں بجارہ وچھ لئی پھر دے ہیں اس سے طرح مہاتمہ کہن دے ہیں تسی جڑا من ہے اس نو تسی شبد نام دے نار جوڑ دے ایک قدے واسدے بھی تھوڑا برا نہیں سوچے گا من تھوڑا مطر ہو جائے گا اسی اس نو کس ویڑے اس نو مطر بنا سکدے ہیں مہاتمہ کہن دے ہیں جس طرح آتما ساڑی اس ست پرشدی انس ہے ایدہ دے سچ کھنڈ ہے جادہ سی اس نو اتھے لے جاننے ہیں پھر انو آپ دے کار دا پتا لگ دا ہے آپ دی قوم دا پتا لگ دا ہے آپ دی جاد دا پتا لگ دا ہے جیڑا من ہے وہ برم دی انس ہے تیرے کٹی دے رین وڑا ہے جاتا کسی اپنی آتما تو اس طول سکشم پڑ دے لا کے من نو برم دے وچھ تیرے کٹی دے وچھ نہیں لے جان دے گے انہا چکر اے وی اس دنیا دے بشے بکاران دے وچھ پاگلان دی طرح پھر دا ہے اے نو پتا نہیں کہ میری کی طاقت ہے اور میری کنی اچھی پدائش ہے اے وی پلیا ہویا ہے جدو اس سے پہنچ جاندہ ہے پھر اس نو پتا لگ دا ہے کیوں ہو میں تا بہت بڑا برم دا کمانڈرین چیپ سی بہت تکڑا سی گا جرنل سی اتھوندہ اور میں اپنی ساری جڑی شکتی سی کھو بیٹھا ہے سو اے سواستے پھر من جڑا ہے اے بنی آجاندہ ہے کابو آجاندہ ہے رام چندر دے گروہ بششت زن رام چندر نو کہیں لگے دیکھ وئی اگر کوئی آدمی ایک کوئے کہ میں ایک آدمی پیدا ہویا جس نے سینکڑے میل اچھا لمحہ ہمالیا اٹھا لیا ہے بے شک نہیں مننوالی گل پر ایک منٹوا سے من لینے ہے کہ پرماتمہ نے اجڑا کوئی شکتی شالی آدمی پیدا کیتا ہے کہ جس نے اینہ اچھا ہمالیا اٹھا لیا ہے اگر کوئی ایک کہے کہ میں سمندر پی لیا ہے بے شک مننوالی گل نہ ہوئے پھر بھی تھوڑے کنیچر واسے من لینے ہیں آپ کہیں لگے بے شاید پرماتمہ نے اجڑی شکتی آڑا آدمی کوئی پیدا کیتا ہے جس نے سمندر نو پی لیا ہے لیکن جے کوئی ایک کہے کہ میں مننو واس کر لیا ہے وہ کہیں لگے اسی مننو تیار نہیں لیکن ایدہ اے متبل نہیں کہ آج تہیں کدے کسی نے مننو واس نہیں کیتا گا آپ کہیں لگے مننو واس اگر کیتا ہے مہاتمہ نے انہیں شبد نام دی کمائی ناڑ واس کیتا ہے باہر لے کسی سادھا منو واس دے وچ نہیں ہوں دا گا تو سوامی جی مہاراج پہلا تے دے وچ او جکر کرنگے جی دینا اسی لوگ عام طور دے ہوتے مننو کابو کرن دی کوش کر دے ہیں اسی کی کر دے ہیں مننو کابو کرن واس دے ہٹ جو گو پنونے ہیں ڈسکلین دے وچ لیا کے مننو سی کابو کرنے چونے ہیں مہاتمہ سانو دستے ہے کہ اس سے ترہی ہے جس طرح سی سلک دی اگ دے اٹھتے انگاراں دے اٹھتے کولیاں دے اٹھتے راک پادنے ہیں او جی دی اگ ہے وچی تا سلک دی رہن دی ہے اور راک نہ تھوڑا کنا چر جرور دبی رہن دی ہے جد اندیری چل دی ہے راک اٹ جان دی ہے وہ سلک دی اگ پھر جڑتے ہیں دی ہے تو مہاتمہ کہنے لگے کہ اے ہی عادت ساڑے مندی ہے جد وہ اسی تھوڑا بہتا مندرہ مسجدان دے وچ جا کے پوندان دے جریے سوچ دی ہیں من ساڑا واس وچ آ گیا ہے شاید ہون ساڑا من سانو پریشان نہیں کرے گا لیکن جا دنیا دی مان ویڈیائی پوگانیاں دیریاں چل دیا ہے وہ جی دبیاں کھائشا ہون دیا وہ پھر اٹھ کر دیا ہے اسی پھر اوہی عادت کرنے لگ جانے ہیں مہاتمہ دست دیا ہے کور کار کے من نو ڈسپلین دے وچ لیا کے اسی طرح وست کرنا ہوندہ ہے جس طرح پر کسے بدماش نو جیڑ کھانے دے وچ پا دنے ہیں وہ جیڑ کھانے دے وچ بدماش انہیں دنی پیڑیاں آتاں تو بچا رہے گا ہٹے گا جنہیں دن او دا کوئی چارہ نہیں چل دا گا جیڑ دے وچ بند ہے لیکن جیڑ دے وچ چو رہا ہو گیا چھٹے آیا او دے وستی دے اندر آکے اوہی شرارتاں کرے گا اوہی ڈاکے چوریاں کرے گا سو مہاتمہ کہن دیا ہے اے دے نارو اے چنگا سی گا وجائے جیڑ دے وچ ڈکن نارو اوہ تو بدماش نو روجی روٹی دا ٹانگ سکھایا جاوے پیار نہ سمجھایا جاوے کہ دیکھ بھئی ڈاکے چوریاں دے کتلاں دے کڈے پیڑے نتیجے ہیں کس طرح دنیا دکھی ہندی ہے آپ بھی دکھی ہندہ ہے سو ہو سکتا ہے کہ اوہی پلان سان بن جاوے ایسے طرح سنت مہاتمہ سانو دس دے تسی من نو اچھی طرح ادھے ٹکانے تے پچاؤ اور ایس من نو تسی جیڑیاں بریانیاں ہے اوہی دا پوشدہ نتیجہ دس دو کہ بھئی دیکھ تُو بریانی نو سانو پریار داتا ہے اسی من دے ہیں کہ جو تُو کہنا ہے وہ ٹھیک کہنا ہے پر آخری دا نتیجہ تُو دیکھ جد کام نو پریار دا ہے اس نو دسو کہ وہی پچھے جا کے کام دے کی نتیجے نکڑ دے ہے کس طرح سے دستے آنا سو جندہ ہے اور کس طرح بیچی دا کارن بن دا ہے سو مہاتمہ سانو پیارنا دس دے ہے پہلا سوامی جی مہاراہ دس دے ہے دیوچھے کہ اسی لوگ کی طریقے اپنونے ہیں جی سوامی جی جی مہاراہ دس دے ہے سوامی جی جی پیارنا دس دہ ہے سوامی جی پیارنا دس دے ہے سو سامنیں کس جاگیت پائی تو رو پاؤں میں خرموں بخان تیرس کری وارس کی راکی جسی آپ پڑھ کے تو روئے سو سامنیں انہوں سے عام طور دیتے کی کر دیں ہیں پیسے جوڑ لینے ہیں سال پہلے کھیال بنا لینے ہیں جد پیسہ جوڑ دیں ہیں کہ اس دفعہ پروار نو لے کے بھی آپ پہ تیرسان دیتے شنان کرنوا سے جامان گے یا کران دے اندر اسی کی کر دیں ہیں ورط وغیرہ رکھنے شروع کر دیں ہیں کہ جتنے بھی سادن سن مہاتمہ نے ایک کیوں بڑھائے صرف سانو سمجھون واسطے کہ نونا کیوں جروری ہے وہ دینہ ساڑی سیت اچھی بن جاندی ہے لیکن سانونا نے ایوی دس فائی کہ جس تیرہ دے اتے نونا تھوارڈی جنمن جنماترہ دی میر لتھے گی تھوارڈی آتما تندرست ہوئے گی اس نو بل ملے گا وہ تیرس تھوارڈے اندر ہے سبیر سے وہ اس نو پراکنگ دے ہے جتھے تنے ندیاں گنگا جمنا سرسری ملدیاں ہن اس نو پراکنگ دے ہے رکھی منی سارے ہی گروہ نانک دیو جی اس نو سچا امرت سر کر کے بیان کر دے ہے آپ کہنگ دے سچا امرت سر کائیا ماہی من پیوے پائے سو پائے ہے اگر تسی آتما دی میل نو لونہ ہے تا تسی اس امرت سر دے وچ جا کے پراک دے وچ سسی جا کے اشنان کرو کبیر سے وہ کہنگ دے ہے تین ندی ترکوٹی ماہیں تسی اتھے جا کے اندر جا کے تسی جڑ کے دیکھو تھوانو تنے ندیاں اے اندر بھی مل گیاں ایڑا پنگلا تین وسیک تھائیں بینی تین پراغ من مجن کرے تھی تھائیں کہنے لگے جتھے اے تنے ندیاں جا کے مل دیاں ہے اگر تسی اتھے اندر جا کے اشنان کرو دسم دوار دے وچ جا کے تھوانو پتہ لگے گا جنمہ جنماتران دی جڑی میڑ ہے او لے جائے گی آتما جڑی ہے اسنو بل مل جائے گا سو مہاتما دے کین دا پاو اتنے ہی ہے کہ اسی تیرتھ ورت ورت دا مطبل اتنے ہی ہندہ ہے کہ کم کھاؤ اسی کی کر دے ہیں ورت رکھ لینے ہیں عام اسی دیکھ دے ہیں ورت وارے دن پہلے دنہ ناڑوں جا دے کھانے ہیں کم نہیں کھان دے پہلے کھیال ہندہ ہے کہ روجہ رکھنا ہے ورت رکھنا ہے سدیں ہاں جا دے پانی پیلو دودھ پیلو کہتے پیاتنا لگے آوے بغیر لوڑ تو پانی یا دودھ پینے آوے کھانا کہتے پوکھنا لگے آوے دنے ود تو ود کھا لینے ہیں تسی دیکھ لو روجہ رکھ کے اسی دگنا کھا جانے ہیں لیکن مہاتما دا مطبلہ تسی ساری دن جندگی دا روجہ رکھو ساری جندگی دا ورت رکھو سنجم دے وچ کھانا کھاؤ جننا جرورتہ اونا کھاؤ جیوان جوگرہ تسی کھاؤ نہ کہ تسی پیٹ پرکے مارا ساون سنکھیں دے ہندے سی گے ایک کدر لی دنیای ہے کہ تسی مگرو چور نکھا کے اس نو حجم کرو سو مہاتما سانو پیار دے نال کھین دے ہے بابا بیشن داس ایک بڑی دلچسپ کہانی سنو دے ہندے سی گے اونا نے دو پنڈتانو نیوندہ دے دتا کہ پنڈے جی ساڑے سراد ہے تسی آئیو پنڈے جی چلے گے کھیر بنائی سی انپانی اچھا بنائی سی کیونکہ گریستی لوکانو بڑا ہی شردہ ہندی ہے پہ یہ ود کھان اچھا ہوئے گا اونا نے اتنا کھا لیا کہ اپنے جوڑے بھی او پشان نہ سکن پیٹ اگے ود گے او جوڑے نہ پشان سکن کہ میرے یا جا تیرے ہے پچھے اٹھ کے دوجہ دوجہ نو پشدہ ہے کیوں بھئی اے میرے ہی جوڑے ہے او پچھ کے کہنے لگا کہ اے میرے ہی ہے او بڑے دکھی ہوئے ترے جاندے سکے کسے نے دیکھیا کہ مہارا جی تسی اتنے دکھی ہو چورن لے لو او کہنے لگے اگر چورن پاؤنڈ دی جگہ ہندی تکھیر ہور نہ پالیں دے سو ایک حالت ساڑی ہے میرا خود اجمایا ہویا ہے میرے پڑوس دے وی تھی کبامن رہن دا ہندہ سی گا او س دی بڑی سیوا کی تھی ساڑے خود آشرم دے اندر ہی دیوکارن او س دا نام سی گا لیکن او س نے اتنا کھا لیا کہ او ساڑے آشرم چو بھی بار نہ نکڑ سکیا بہاں ہو دیا ہے اس طرح ہو گیا لطان چاوڑیاں ہو گیا کیونکہ میں پہلا ہی بندہ ہاں جنے راجستان دے اندر شوت شات نو دور کرن دی خاطر دنیا نو سمجھونا شروع کیتا شروع شروع دے وچ پندت لوکہ نے کافی آکے بہنس مواسے کیتے ایک دن انہوں نے پانچ شی پندت اچھے ملکے میرے پاس آئے او گلہ کرن لگے میں کہا ہاں جی جو تسی کون وہ سی مندنوں تیار ہیں پر میں کہا دیوکارن جی تسی اوڈیں والی حالتہ دسو جڑی آشرم دے اندر تھوڑے نارکیر اور پرشاد کھا کے اوئیسی پندے جی چپ ہوگے میں کہا تسی اے دیکھو کہ جس آدمی نو کھانا کھان دا ہی پتا نہیں گا او آدمی کسے نو گیان کی دے سکتا ہے بابا بشن داس دلچسپ گل کر دے ان دے سی ایک پٹواری دی او کہن لگے کہ او دی خوراک بہت زیادے سی پتا نہیں سی گا او لڑکی دے پاس گیا لڑکی نو پتا ہی سی گا باب دی خوراک دا او کہن لگے پتا جی کتنے کے پھلکے بنالا او کہن لگے دیکھ لیا کوئی پکپا کھتا کھا شہی نہیں گی جنہیں تیری مرجی بنالا ہے کہن لگے چاڑی کے پھلکے بنالا او کہن دا ہاں بنالا چاڑی کے پھلکے پر انہوں پتا سی پتا دی خوراک دا او اس نے سٹھ ستر پھلکے بنالے چاڑی پھلکے کھا کے کہن لگیا کہ چپا کو ہور لیا او چپا کے لیان دا کہن لگے چپے سواد بڑے ہے پندرہ کر اٹھ گیاں دے چپے ہی بنالا کھڑ گے وہ ہور کھا گیا پندرہ لڑکی پریشان ہو کے کہن لگے پتا جی اے جی تسی لوکاں دی جمین جا کے کشدے ہوں گے تو انہوں اپنا پیٹ ہی کچھنا نہیں ہوں دا گا سو مہاتمہ سانو پیار نہ سمجھاؤں دے ہے کہ اسی ورط رکھ دے ہیں لیکن ورط دی مہانتہ نہیں سمجھ دے گے تھوڑے دنا دا رکھ دے لوک رو جا آشک عمر پر صدق نوام دے ہے جڑے مالک دے پیارے ہیں وہ جندگی پر انہیں کھان دے ہے کہ جنہ کے جیون واسطے جروری ہندہ ہے سو مہاتمہ پیار دے نار سنو دست دے ہے کہ اسی تیرتھوی کیتے ورط بھی کیتے آپ کہنے لگے اے کسی سادن دے نار من واسط دے وچ نہ آیا بلکہ ہنکار پیدا ہو گیا جی تیرتھو کھڑے بھارت پی آکے بدیا پھڑکے ہوئے سو جانم مہاتمہ نے آپ دی جندگی ایسے سادن پریکٹیکل کیتے ہندے ہے میں دہتا ہوںنا ہے کہ میرا جڑا جب سیگا اٹھٹ کانٹے دا سیگا اور شردہ نار پیار نار سیگا بوجھے نار نہیں کیتا سیگا لیکن ایسے نار من اٹھہر دا جد بابا بشندہ سے پاس گئے وہ کہنے لگے جڑا اندر کتا بیٹھا ہے پاکڑوں ہٹیا وہ من نو کتا سادن دے سی گئے میں کہہ جیے تا اسے ترہی پاکڑا ہے سو ایسے واسطے مہاتمہ نے ایسے تجربے جندگی دے وچ خود کرے ہندے ہے ایس واسطے کہنے دے ہے یہ سارے کچھ سی کر کے دیکھے ہے یہ من جگون وچ کارگر نہیں جی جا پر ساپا زنیا میں مہم دکھائیے مہم دکھائیے مہم دکھائیے مہم دکھائیے دکھائیے آسے اپاہوں ہمیں کھو سکتی نے مہم دکھائیے مہم دکھائیے مہم دکھائیے ہنکار گروہ نانک دیوزی مہراج کہنے دے ہے تیر سورت اردان کر من میں ترے گمان نانک نے پھل جاتا ہے جن کنچر اشنان مہم دکھائیے 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 اگر تواڑی ایک جنم بھی اگر کھوج دے ویچے لگ جاوے پر مہتمہ تھانوں انسانی جاوے تو تھلے نہیں جان دے وے گا ان پتا ہے کہ میری کھوج ویچے پھردہ ہے پہلی تکھائیے گلے ہے کہ اس پر مہتمہ دا اصول ہے پکھے نو روٹی پیاسے نو پانی پرم پتہ کرپال کہندے ہم دے سی وہ جرور دندہ ہے یہاں آسا تہاں واسا جس چیزی اسی آس کر دے ہیں وہ پر مہتمہ جرور اپنا کر دا ہے بہت سارے تو انو واقعات ایسے مل گئے جس طرح پلٹو صاحب نو پیکھا جی نے نام دان دیتا سی گا حالانکہ انو بڑی دیر ہوگی سی گی ایس سنسار شدے نو ایسے درہ چرن داس نو سخ دے منی نے نام دیتا سی گا انو بڑی وقت ہوگیا سی گا ایس سنسار شدے نو کیونکہ جد کوئی اوس وقت مہاتمہ ایسا نام دین وڑا نا ہووے اور ایسی آتما تڑھری ہووے جیڑی سچی ہووے سچی ہووے اور او دے واسے پرمہاتمہ جرور ہوندہ ہے مہاراج کرپال کہندے ہندے سی انسان دا بڑنا ہوخا ہے پرمہاتمہ دا پڑنا ہوخا نہیں پگتان دے پچھے پگوان پھردہ ہندہ ہے تو سی مہاراج ساون سنگھ دی شی پڑھ کے دیکھو انہ دے پاس بابا جیمل سنگھ جی خود ہی انہ دے پیار دے کھچے گئے سی بائیس سال انہ نے ستھ گرو دے خوج کی تھی سی اہی حالت مہاراج کرپال دے سی انہ دے اندر سچی خوج سی کہ میرا کسی ادھورے گرو دے ناڑ واسطہ نہ پہ جاوے اوہ پرمہاتمہ ساوندے روپ ویچ اس انسارتے کم کردہ سی گا ست سال پہلا ہی انہ دے اندر اوہ درشن دے لگیا سی گا اس سے طرح اگریو اجیب بھی بچ پنے تو حالانکہ سورت بھی نہیں اوہ سویڑے دا گرو دے خوج بھی سی کہ کوئی پورا گرو ملے تدہ ہی جیڑی آتما ہے اداودار ہوئے گا اس دیالو پر پا جو کہ پرمہاتمہ خود ہی اس منڈر تے آیا دیا اٹھی اس منڈر سے اندر اوہ خود ہی آپ گیا چل کے میں تا جاندہ نہیں سی گا اوہ پرمہاتمہ بے انصاف نہیں گا اس واسطے آپ کہندے جیدو اسی خوج دے ہیں اوہ پرمہاتمہ دیا کر کے آپ یا تو اٹھے آئے گا یا تو انوپاس کچھ لے گا انہیں جگت کری پرمان کیڑی جگت کری کہ جیڑی دے نارا سی پرمہاتمہ نو مل سک دے سی گے کیونکہ اسی جیڑیاں جگتاں کماؤں دے سا ہیں اسی بار مکھی کر دے سا ہیں جاپ تاپ وارت سنجم بہت سارا کر دے سا ہیں لیکن سنت مہاتمہ سانو کہندے ہے کیوں پرمہاتمہ باہر نہیں اوہ نیڑے تو نیڑے تیرے اندر ہے کبیر صاحب کہندے ہے وستو کہیں ٹونڈے کہیں کہے بدعاوے خاتھ کہے کبیر تب پائیے پیدی لئیے ساتھ پیدی لیا ساتھ دینی وصل کھائے کوٹ جنم کا پندھ ساتھ پل وچ پہنچیا آئے جیڑا سی سوچ بھی نہیں سک دے سی کہ پرمہاتمہ نو مل لما گے لیکن جاں پیدی نو ساتھ لیا انہیں نیڑے ہی دس پا دیتی کہ او تا مالک بیجیزی تلاش کر دا ہے تیرے اندر ہے گرو رامدہ سی مہاراج اپنی ہڈوی تی لکھ دے ہے انتر پیاس اٹھی پرب کےری سون گرو بچن مند تیر لگئی ہے آپ کہیں لگے جا ساڑے دل دے اندر پرمہاتمہ دے ملن دی پیاس ہوتی اسی جنگلان پہاڑاں ہر جگہ اس پرمہاتمہ نو کھوجیا او نا ملیا جا دا سی پھر دے پھر دے امر دیو جی مہاراج دی شرن وچ گئے او کہندے پلیا لوکا جی دی تینوں تلاش ہے وہ تا تیرے اندر بیٹھا ہے جد ایک خیال آیا کہ اوہ جی دی ایسی تلاش کر دیں وہ اندر ہے کہندے انہوں نے جڑا بچن سی وہ تیر دی ترہ خوب گیا ہوں آکل بکل پہی گر دیکھیں ہوں لوٹ پوٹ ہوئے پہیا جد باروں خیالوں ہٹا کے اندر لگئی پھر پتہ لگیا کہ میں تا ایمینو انسان سمجھ دی ساں ایتا من مونی مورت میرے اندر پہلا تو ہی مجود ہے تو ایسا آس تے ہوں نرکت پھرا سب دیت سنتر انہوں کہندی میں دیت سنتران دیوچ پھر دی دیکھ دی ہیں من بہت چاو پئی ہے لیکن گرو جیسا کوئی نجر دے وچ نہیں ہوں دا کینوں میں نجر دے تلے لیاواں اوہ ہی ہے او دیورگا ہور کون ہو سکتا ہے سو آپ کہندے جادہ سے کھوج کیتی تڑھ کیتی پرماتمہ نے دیا کیتی سنترانے آ کے اپنی جگتی کیا نام دا پی دتا نام نہ جوڑ دتا جی م scenarios م موسیقی 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 انہیں کی کیتا دیا کر کے سانو بار مکھی کسے سادن دے بچنی پسایا میں دہدہ ہنا ہے کہ مہاتمہ کسے سماج دی ندیا نہیں کر دے سب سماجان دا ہو آدھر کر دے ہے پھر کتنے ہندہ ہے کہ مہاتمہ دے سنگت دے اندر کوئی ریتی رواج نہیں ہندہ گا وہ پریٹیکلتے جور دندے ہے سو مہاتمہ آکے کی کہن دے ہے کی دسیا سیوکنو ست سنگھ جروری ہے اور جو سنت ستگرو تو انو دست دے ہے اے ہی اتمن سیوہ ہے تسی ایک کرو کس طرح کرنا ہے تن منو قربان کر دے امانداری نام نظر دتا ہویا نام تسی جپو پھر دیکھو کی بندہ ہے سو ایس واسطے آپ کہن دے ہے اے سنت مہاتمہ نے سادے تے دیا کر کے میرے مہ دو جی ست سنگھ تو ملے سے تریا آپ کہنے لگے گر پر شاد پرمپد پایا سو کے کائچہ ریا سنت ستگروہ دی دیانہ سانو پرمپد بھی دا انا مل جندہ ہے سنگھ دے وچی آکے بڑے بڑے سجن تھگ ورگے کاؤڑے راکش ورگے اوہ اچھے مہاتمہ بن گے سنگھ سوانو پتا ہے کہ کاؤڑا راکشش ٹھیک ہے آخر تاؤں نیمی کر کے کھڑ گیا گروہ نانک نے اسنو نام دیتا بلکہ اس علاقے دا پرتینے دوسنو تھا پیا یہی حالت سجن تھگ دی سگی کہ اوہ دی ترمسالہ بنائی سی اچھے پگمے کپڑے پائے ہوئے سی گے پہلنا راعتنو ہاریکنو رین واسطے جگہ دندہ سی گا پھر انہنو لٹفو لیندہ سی گا گروہ نانک نے دیکھیا کہ رب دی نان دیتے کتنا اوپدر کر رہے ہیں کتنا لوکانہ توخہ کر رہے ہیں انہنے جا کے تھوڑی جی گلنا انہو سمجھایا کہ دیکھوی سجن تیرا نا ہے پر سجن تا سچینو کہندے ہے تو تا کم ڈاکوان چوراں وڑے کردہ ہیں مہاتمہ دی اپنی بھی شکشیات ہندی ہے توجہ دیتی اوہ نام لیندو تیار ہویا گروہ نانک نے اوہ سنوہ بھی نام دے کے اوہ سنوہ پرسینت تھا پیاسی گا سو کہندہ پاویت نا ہی ہے کہ مہاتمہ سنوہ آ کے دس دے ہے کہ تسی سسنگ دے اندر جاؤ نام جب ہو مہاراج کرپال کہندے ہندے سی کہ سو کم چھڑکے سسنگ دے اندر جاؤ ہجار کم چھڑکے بیاس وچ بیٹھ جاؤ پوکندی انہ چر کھانا نہ کھاؤ جنہ چر تسی آتما نوکھراکنی دے دن دے سات سنگ کرو سند کو سیمرو قد مد کرو حربان کٹ برشاہ جنو بگضا چاڑ ہن آپ کہنے لگے کہ نام مل گیا سسنگ مل گیا ہن کی کرو تسی اپنے فیلے خیال نو اکٹھا کرو تیسرے تلتے اکاغر کرو اور اپنے تیان نو تسی اوس من مونی مورت ستگرو دے نار جوڑ دےو شبد دے نار جوڑ دےو ستگرو دے شاہدین سنو بھگنا چار پیتھلگاو راپنا پیا جاگت جاگتا اب من جاگا جوڑنا لگا جانے سانو پتہ ہی ہے کہ جمیں جمیں اسی پہاڑ دی طرف جانے ہیں مدانہ مدان تھا تو دور رہن دے ہیں انہی انہی شردی جادے پیدا ہو جاندی ہے تھنڈ لگنی شروع ہو جاندی ہے گرمی تو اسی بجانے ہیں اے ہی حال ساڑے من دی ہے جمیں جمیں اسی شبد دے نیڑے ہنے ہیں نام دے نیڑے ہنے ہیں جپنا شروع کر دے ہیں سانو سنسار دا انہی اصلیت دا پتہ لگ دا ہے کہ اے سنسار تا ایک پھرم ہے سوائے پھرم تو ہو اور کچھ بھی نہیں گا گروہ نانک صاحب کہن دے ہے کہ ایک سفن دی نیائی ہے اور سفنے دے ناڑا سی من لالیا ہے مارا ساون سنگ ایک بڑی مثال دے کے سمجھون دے ہن دے سی گے کہ ایک گنجہ آدمی سی گا اور اس قسم دے کے لئے دے اندر داخل ہو گیا کہ جہدہ کوئی دروازہ سی گا وہ اس دے اندر بہت سارے مکان سن اور انہیں بتھیرے لوگان دے واسطے پائے لیکن اوٹھے کوئی مدد نو نا پہنچیا انہیں سوچیا کوئی گلنی اپا آپ ہی نکل جانے ہیں ایک پاسے انہیں کند نو دیوار نو پر ٹوڑنا شروع کیتا کدھے کسے مکان چے وڑ جے کدھے کسے دے وڑ جاوے سوان نو پتہ ہی ہے کہ اندے آدمی نو کتنیا ٹھوکرا کھانیاں پینیاں ہے آخر جہ دروازے دے پاس آیا گنجے آدمی دے ہمیشہ سر دے وچے خار سن دی ہے اوہ اتھے آکے جا دیوار دینا ہر سی اوہ سنو چھڑ دیتا خار سکرن لگ پیا خرک کرن لگ پیا اوہ دروازہ پھر ننگ گیا پھر اوہ سنو چکر پیا گیا اے ہی حال ساڑی ہے اسے چرہسی لکھ جونہ دے وچ اوہ اندے دیترا ٹھوکرا کھاندے پھردے ہیں ڈگ دے ہیں پہنے ہیں برے غال ہوئے پھردے ہیں جیدہ انسان دا جامع ہوندہ ہے مانو اسے اس کے لئے دے دروازے دے پہنچ جاننے ہیں پھر سنو کھرک کری ہوندی ہے بیشے بکاران دی ہوندی ہے دنیا دے سامان دی ہوندی ہے جو انسانی جامع باہر نکلن دا سیگا اوہ سنو اسی کوڑیاں دے پاویج کے چلے جاننے ہیں سنو جندگی دا مل موت تو باد پتا لگ دا ہے کہ جد جا کے نرکان دے دکھ سینے پیندے ہیں پیڑ گیا جونہ تے جانا پیندہ ہے پھر اسی پستاؤنے ہیں رونے ہیں کیوں کو اگر پجن بندگی انہی چنگیسی اسی کیوں نہ کر لی سو مہاتمہ کہنتی ہے پھر پستاؤنہ کی بندہ ہے جی جاگت جاگت ہے اب من جاگت ہے جوٹال کا جہارت مر کی مدد ملے کورت کو دونوں اپنے محال سمان اگر جیڑیاں مان دیاں تاراں سن اوہ آتمنو تھلے کھچ دیاں سن جد منو سی ترکوٹی دے ویج جیڑا کے دا کارسی پچا دتا اے اتھے جا کے شانت ہو گیا آتمنو تھے پنجے تو اجاد ہو کے سچ کھن جا سمائی ہے جی پھر 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 سورت کو دونوں اپنے محال سمان سوامی جی مہاراج کے دیعہ ساڑھا جاتی تجربہ ہے جننے مرجی تسی ہور اپاو کر لو بغیر شب دی نام دی کمائی تو تھوڑا من جاگ دانے گا گرو نانک دیو جی مہاراج تے تھو تک کہن دے ہے جننی نام و ساریا کارم کماؤے ہور نانک جم پر بد دے ماری جو سنی اوپر چور جس طرح چور سان دیو تے پکڑیا جاندہ ہے پہلاں اسنو کاروالے کٹ دے ہے پھر تھانے والے کٹ دے ہے سالت سجادے زندی ہے ساری جندگی وچارہ میں شکت کر دے جیڑ وچھ ختم کر جاندہ ہے یہی حالت سادی ہے جتنا کسوی اسی باہری تیرواز کر دے ہیں ایک پرماتمہ منجور نہیں کر دا گا چور جیسی حالت ہو جاندی ہے جد گرو نانک دیو جی مہاراج مکی دے اندر گئے کاجی رکندین کہن لگیا کہ دیکھ بھئی جس تم مرشد دی بڑی تریف کر دے ہیں اوہ سانت سادگرو کس ویڑے کام مہوندہ ہے کس سرا مدد کر دا ہے سانو جرا کھول کے چاننا پا گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے کہ دیکھو تھواڑی کران دے اندر بھی پستک دے اندر بھی یہ لکھیا ہے کہ ایک بڑی پیانک ندی ہے جس دے اندر ٹھوہے ساپ گلی آتما نکتکے دیتے جاندے ہے اوہ ہر پرانی نو پار کرنی پیندی ہے اس ندی دا ہندو شاستران دے اندر بھی یہ کروندہ ہے کہ کس طرح جیو نو پاپا پننا دا بوجہ چکے لے جانا پیندہ ہے اور وہ رستہ بڑا تنگ ہے جیو جڑے ہیں اوہ تھے روندے ہیں چڑاندے ہیں کون اوہ تھے پشدہ ہے کہنے لگے جیدہ کوئی گروہ ہے پیر ہے اوہ اوہ تھے حاضر ہوندہ ہے اوہ اس نو بچا کے لے جاندہ ہے کبیر صاحب کہندے ہیں کبیرہ گاگر جل پری آج کال جائے ہے پھوٹ گر جن چیتیا آپنا سے آدھ مانج لی جیں گے لوٹ کہندے دے ایک پانی دی گاگر ہے کچی اے تھوڑے جیسا آرے نار تھوڑی اٹھو کرنا ٹوٹ جائے گی اور آپ کہنے لگے ساس دی بھی گتی بھی دی پتہ نہیں کھتم ہو جاوے گر جن چیتیا آپنا سے آدھ مانج لی جیں گے لوٹ جیڑے اوہ اس جگہ کننا اور پاپاں دا بوجہ سرتے ہوئے گا تارمرائی دے دوٹ ڈنڈے مار دے ہے اے جیو نو پیاس لگ دی ہے اوہ تھے پانی منگ دا ہے اوہ کہندے ہے کہ بے او جڑا تیرا پھلانا پن ہے اوہ تو سانوہ دے دے پاپتا اوہ تھے لیندہ ہی کوئی نہیں ایتھے جی اسی کہیے کہ جی آسی کودا تو انوہ دنے ہے سانوہ اچھی وستو دے دے اوہ کون دندا ہے ارپے لے کے ہی سانوہ وستو دے سکدے ہیں اگر ایتھے چیزیں سچ ہیں اوہ تھے بھی ہو سچ ہیں تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے کبیر سے بھی کہندے ہے گر جن چیتے آپنا سے آگ مانج جائیں گے لوٹ اجھے تارمرائی دیتاو مگرو جانگے اوہ جگہ وہ بچارے سارے ایک پانی دی پیالی پیچھے دے بیٹھنگے جو جاپ ہے تپ ہے جو کچھ بھی پوندان ہے اوہ تھے سارا کچھ ہوا کے بچارے اگے جانگے سانوہ پتہ ہی ہے کہ ایتھے فرض کرو سادہ کوئی رشتے دار پین پرا امریکہ آگیا جا کنیڈا آگیا ہے اگر کسے دا کوئی ہے اوہ تھو تار کرے گا ٹیلی پھون کرے گا یا کوئی پتر پہلا پائے گا کہ میں فلانی طریق فلانی فلیٹ دے اتے آ رہے ہیں اوہ دے پین پرا اوہ دے آدھر واسطے لیند واسطے اگے جانگے اور اوہ دا ہر طرح نہ سمان چکنگے خیال کرنگے جی آیا کہنگے اسی اچھی طرح دیکھیا ہے جنہ دا کوئی نہیں ہندا گا اوہ دا پرس وچے رہے ہیں دے کچھ دے وچے ہندا ہے چپ کر کے ترے ہندے ہے کوئی انہوں نے پوشدہ نہیں دستہ نہیں گا اے ہی حال تو سادی ہے اگر سادہ گروہ ہے نام اسی جب دے ہیں جد آتما شریر نو شدے گی اوہ جرور لیند واسطے آئے گا اوہ سادہ آدھر کرے گا اوہ سانو بکڑ وچے لے گا کوئی نہیں بیٹھا تو میرے کوئی آگیا ہے بڑی اچھی گل ہے سو کہن دا پاو یہ ہے کہ اوہ تھے کاجی رکن دینو کہن لگے کہ پائی گروہ کا موندہ ہے ایک وشوڑا ماں پہ پانیا دوجہ اجاب کبردہ ہو ایتھیا پہ کنے کنے چنگے مکان بڑھونے ہیں اور جس طرح اسی اوہ سو وشوڑے تو رونے ہیں اوہ بھی روندہ ہے کہ لے وئی میں آ کم نہ کیتا اوہ نہ کیتا اوہ بھی روندہ جاندہ ہے دوجہ اجاب کبردہ ہو اگے ہوئی سانک جگہ دستی ہے ہندو ہیں تو آگدہ تا دستا ہے مسلمان ہیں تو کبر پیڑی نجر دے وچے ہوندی ہے سو اس واس سے آپ کہن دے ہے کہ کبران دے وچے آننا پانی اوہ تے کھرچو لڑیندہ کردہ ہو کہنے لگے ایتھیا پہ تھوڑی جیوار جانا ہو بڑا کوئی ساجو سمان لینے ہے لیکن اوہ تے کیڑی ماتا بیٹھی ہے کہ جیڑی ساڑے واسطے آن پانی اکٹھا کرے گی کہنے لگے کھرچے دی اتھے بھی لوڑ ہے اسی اوہ توشہ نار لینہ ہے جیڑا کے ساڑے نار جائے اوہ کیڑا ہے گروہ نانک دیو جی مہارات کہنے لگے ہیں بین نام میں کو سنگ نا ساتھی مکتے نام تے آمنیا پر آوہ تیرا سنگی ساتھی ہے تو نام ہی ہے اے دنیا جو جانوالی کی جیڑی ہے اوہ نام ہے جان جنہ نسانو نام دیتا ہے ہاں جی منا شاہبت یا ساتھ میں چاہت کی کرو چائے کوئی کھالید کا بدان یدی اوپاو چاند کارکایا سوامی جی مہاراج کہندے ایسی خود پریٹیکل کیتا ہے شد نام دی کمائی تو بغیر ایسی پرماتمن پا نہیں سکدے اپنے کرے باپس نہیں جا سکدے ہور ایسی پرمان دین واسطے تیار ہی نہیں گئے جی تیری کو پاؤن چاند کارگایا اور اوپاو نام کارک پرمان تیر کا پاؤن چاند کارکایا لگے لگت سبیر کارکایا ہور آپ کہندے تیری عمر کسے لیکھے وچ نہیں جیڑا نام مل تو پہلا تیری بیٹ چکی ہے تو کسے ٹکانے نہیں لگ سکتا گا گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے لیکھے میں سوئی کڑی کبیر صاحب کہندے لیکھے میں سوئی کڑی باقی کے دن بعد باقی دے دید تیرے دن سے وہ اہمیں گئے لیکھے جو پراواج دے نام مل گیا شبد مل گیا او تیری اوستو بعد تیرے دن لیکھے دے بچ ہے جی شبد مل گیا لیکھے جاں سبی دے کانا جاتا کہ گروہ نہیں ملدہ نام نہیں ملدہ اسی جگہ جگہ ٹھوکران کھاندے پھردے ہیں پٹھگدے پھردے ہیں اسی دیکھ لو اسی عام طور دے ہوتے تیر تھا دے جانے ہیں کہ ساڑھیوں تھے تھشلی ہو جاندی ہر دوار والے جیڑے ہیں وہ ساڑھے راجستان کلاہت دے وچی جاندی ہے کلاہت والے در ہر دوار نو ہوندے ہیں تو سی خود ہی سوچ کے دیکھ لو اگر پٹھگنا مٹی ہوئے تو ایک تھانسی کھڑ جائیے تو آپ کہیں لگے جنہ چر گروہ نہیں ملدہ نام نہیں ملدہ گا ساڑھے من دی پٹھگنا ختمی نہیں ہو سکتی گی اور ٹکانے اسی کس لگنا سی گا سانت بہن ساڑھے پٹھگئیں دولیں ایتا سانت میں شابت پریشان شابت شابت میں شابت دیکھام آپ کہنے لگے میں جس شبدہ جکر کر دا ہوں وہ کوئی گون و جون وڑا شبد نہیں لکھن پڑھن وڑا شبد نہیں گا وہ تا بنا لکھیا قنون ہے بنا بولی پاشا ہے وہ ہندی جنہیں لکھیا جاندہ پنجابی جنہیں لکھیا جاندہ سنسکردہ جنہیں لکھیا جاندہ گا مہارا ساون سنگھ کہنے لگے کہ اگر جو لکھیا جان وڑا ہندہ تب پوثیاں پریاں پنجاں گرمت پرے پہ ہے گروہ کوڑے کیوں جاندے لوک اور کیوں جاکے نام دی کمائی کر دے تسی دیکھ لو بہتر سال دی آجیو ویچے گروہ عمر دیو جی مہاراچ نے بڑی کشن سادھنا سادھ دی اور بڑی کشن تا پشا کی تی گروہ دی جاکے سیوہ کی تی بارہ سال پانی سرتے ٹویا اگر جو پوثی دیو چھو لے کے کوئی لفظ جپیا جا سگدہ اس واسطے آپ کہنے دے کہ بین ستگر کوئی نام نہ پائے پر اب ایسی بنت بڑائی ہے گروہ عمر دیو جی مہاراچ کہنے دے پر ماتمہ نے اپنے ملدہ ایہی طریقہ رکھا ہے کہ بغیر پورے ستگرہ تو نام نہیں ملدہ نام تو بغیر مبتی نہیں شاوڑ شاوڑ میں شاوڑ ہی بانوں تو کی کھوڑ پر لگا دے کون پر پاہ بین چور آسی شوڑی کنم مرد کی خوبی ہن کہندے شاوڑ نام بھی کمائی کر کے کی ملے گا چوراسی تو بچ جائیں گا جو رو جمدہ ہیں مردہ ہیں ایک قلبو تو کھیڑا نہیں شڑایا ہندہ دو جاگے کڑا پیا ہندہ ہے وہ چوڑ دے مگرو ہیں موت کھاں گے پھیرا نچ دی ہے دس نمبریاں دی ترہا ہتھ کڑی لگی رہن دی ہے چلو ترم راج دے چلو ترم راج دے کبیر سوامی جی مہاراج کہندے ہے دیکھ بھئی تو آپ دے کرے سچکھنڈ پہنچ جائیں گا جمن مردی جیدی تیمی رو جہانی اٹھونی پہنڈی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اپنے کر سچکھنڈ پہنچ جائیں گا موسیقی موسیقی سوامی جی مہاراج نے ہر پہلو تو اے شبد بھی سمجھایا کہ کس طرح ساڑا من ستا ہویا ہے اسی دنیا دار لوگ منو جگوندے بار مکی ساتھ نہ کر دیں ہیں لیکن شبد نام دی کمائی تو بغیر ساڑا من جاگ نہیں سکدہ گا انہیکہ اپاوسی کر کے دیکھ لے ہے اور دیکھ لو اس واسے آپ کہندے مہاتمہ کے شبد نام دا ہوکا دندے ہے اوہ شبد لکھن پڑن بولن یا گون و جون وڑا نہیں کبیر سیف کہندے ہے ملا منعارے کیا چڑھیں سائین بہرہ ہوئے جہاں کارن تو بانگ دیں دل ہی بیتر جوئے اوہ جڑا خدا پرماتمہ ہے اوہ کوئی گوڑا نہیں جسنو اپا واجے و جا کے سنا رہے ہیں اس واسے من تا پہلے نہیں ٹک دا گا یہ دس آدمی ہور ہوتھے واجے و جون لگ پہ اوہ کدھو ٹکن دندہ ہے سو مہاتمہ کہندے ہے جس لی خاطر تسی واجے و جونے ہو اوہ تا تھوڑے اندر ہے چوبی کنٹے تھوڑی اندر جار کر رہا ہے سو آپ کہند لگے کیڑی کڑی لے کھیڑے لیچ ہے جیڑی اسی شبد نام دی کمائی کر دے ہیں سادن تین سارن ورنے اور سادن سلطھوتے مان مہاتمہ آکے سب نو چھلکا بیان کر دے ہیں شبد نام دی کمائی نو اگری کر کے بیان کر دے ہیں سو اس واسے تن سادن آکے جاری کر دن دے ہیں ساتھ سنگ نام دی کمائی پورا گرو سو سانوی چاہی دے ہیں سوامی جی مہرائی دے کہند دے مطابق نام مل گیا ہے شبد مل گیا ہے وہ دی کمائی کر کے آپنے جیون نو سکھل بنائیے کار کاری چاہ چی چھوٹے چار مل گل گل ہوگے گھانا راتہ سمکلی چھینے بھو جائی نیر آشان ستار مجھے گھرم